ناظرین 67 نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث سنافتاب ناظرین وزیادم عمران خان کے دور حکومت میں آئے دن کبھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو کبھی مہنگائی میں عمران خان نے ایک بار پھر غریب عوام پر پیٹرول کا بم گرا دیا عمران خان نے پیٹرول کی قیمتوں میں پانچ روپے اضافہ کر دیا آئے یہاں پر موجود غریب عوام سے جانتے ہیں ان کی رائے کیا ان کی زندگیوں پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ سے کوئی اثر پڑا ہے یا نہیں عوام یہاں پر موجود عوام کیا ہے رائے رکھتی ہے آئی چلتے ہیں عوام سے ان کی رائے لینے دیکھا جائے تو وزیادم عمران خان نے ایک بار پھر پیٹرول کی قیمتوں میں پانچ پر اضافہ کر دیا کیا آئی سے آپ کی زندگیوں پر کوئی اثر پڑا ہے جی بہت زیادہ فرق پڑا ہوا کیوں نہیں فرق پڑا ہوا پہلے سیڑ پہ تھا پھر نبیر پہ ہوا پھر ایک سو داس ہوا ایک سو اٹھارا ہوا یہ روز روز بڑھتی جاری بڑھتی جاری مانگائی اس پہ کنٹرول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے ہم غریب عوام کیدھر جائیں تو اگر دیکھا جائے تو مہنگائی میں پیٹرول کیمتوں میں پہلی حکومت بھی اضافہ ہوا تھا لیکن اب تو وہ کیمتوں کا مطلب عمران خان نے بم بھی گرہ دیا یہ وہاں پہ ان کی کمر توڑ کے رکھ دی اس بارے میں آپ کیا رہے رکھتے ہیں جی بہت مشکل حالات ہو گئے ہیں اس وقت تو کاروبار بھی جو ہے نا وہ محصر ہو بڑا بھر کوئی غریب آدمی کو کوئی روزگار نہیں ہے ہم ادھر سارا دن دوب میں سرتے ہیں اور دیکھتے ہیں شام کو ازار پانچ سو روپے بنتا ہے وہ سارا جاتے ہوئے خرچہ ہو جاتا ہے ہم بہت پریشان ہیں کیا آپ وزیاد امران خان کی اس حکومت سے مطمئن ہیں نہیں ہم نہیں مطمئن تو آپ ہمارے وزیاد امران خان کو کیا پیغام دینا چاہیں سر آپ کو جو پیغام یہ ہے نا غریبوں پہ آرلیف دیا جائے جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود عوام ان کا کہنا یہ ہے کہ وزیاد امران خان کی وہ حکومت سے بلکل بھی خوش نہیں ہے آئیے اس طرح کے اور مزید ہم لوگوں سے جانتے ہیں ان کی رہے کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں امران خان نے پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بار پھر ضعفہ کر دے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں نہیں جی مطمئن ہوں دے پھرکڑی کٹی شادہ کٹا ہی تو آپ کے زندگے پیسے کیا اثر پڑا ہے اثر اثر اللہ رائم کرے ہیں وہیں نہیں پیس بھی باندھ آئے پہ ہڑنا کیا بند رہا ہے روٹی کھانی مشکل ہوئی کھڑتی پھرکڑا کو گالنا کو بات یہ بندے دنوں تو اسی ووڑ دے گا اسیدے پھاس گئیں اگر دیکھا جائے تو قیمتوں میں اضافہ پہلے کمت بھی ہوتا تھا اگر اضافہ ہوندہ اگر اضافہ ہوندہ ہوندہ گریب بند رگڑیندہ پہ ہر پاس کی دیتہ ہے امران خان نے کہا تھا امران خان نے کہا تھا کہ آگے آپ کو سکون کے دن آئیں گے کوئی گل نظر نہیں آ رہی تین سال ہو گئے چکی ایسرا گریب تھا امران خان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اگر آپ کو موقع ملے نیکسٹ ووٹنگ کا تو آپ کسے ووٹ دیں گے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے تو انشاءاللہ پھر یہ ہم دیں گے نہیں تو زہر ہے پھر کوئی اور لیٹر چنیں گے تو آپ نے پہلے کسے ووٹ دیا تھا پہلے ہم نے امران خان صاحب کو تو امران خان کو ووٹ دینے کے بعد آپ یہ حال ہے امران خان نے ایک بار پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا کیا اس سے آپ زندگی پر کوئی اثر پڑا ہے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے پیٹرول بڑھنے سے ہر چیز بڑھتی ہے آپ کھانے پینے کی اشیاء لگا لیں یا اس کا لگا لیں یا سواری بیٹھانے کا لگا لیں سواری تو یہ ہی سمجھتی کہ ہم نے کراہ بڑھا ہے لیکن اصل میں تو پیٹرول بڑھا ہے تو جتنا کلومیٹر کریں گے اتنا زیادہ پیٹرول جلے گا اگر دیکھا جائے تو کیا یہ جو پیٹرول کیمتوں میں اضافہ تھا یہ اسی حکومت میں بھی ہے یا پچھلی حکومت میں زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے دیکھا جائے تو ہر حکومت میں ہوتا ہے پانچ روپے بڑھاتے ہیں مطلب دس روپے بڑھاتے ہیں ایک روپے کم کر کر پھر وہ اگلے دن کچھ اور بڑھا دیتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے اس حکومت میں بھی اور پہلی حکومتوں میں بھی ایسا ہی تھا لیکن ابھی میرا خیال تھوڑا زیادہ بڑھا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وزیادہ عمران خان اپنے اس دور حکومت میں اپنے حکومت کو چلانے میں ناکام ہے مکمل طور پر ناکام تو نہیں کہہ سکتے خود اچھی ہوں گے لیکن جو اس کے ساتھ کے جو اس کے پتھے ہیں وہ شاید کچھ مناسب اچھے نہیں ہیں ان کو رائے دینے والے اچھے نہیں ہیں تو آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا ہم نے تاریخ اللہ بے کو الحمدللہ تو اب اگر آپ کو موقع ملے نیکس تو کس کو ووٹ دیں گے اب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا ہوگا اور ووٹ ہم انشاءاللہ ہمارا لبائک کئی ہے تو وزیادہ عمران خان کو آپ کیا میسی دینا چاہیں گے پیٹرولیم کے حوالے سے تھوڑا سو گوھر کریں کرکٹ میں اور ملک شلانے میں تھوڑا سو فرق ہوتا ہے ان کو نوٹ کرنا چاہیے کرکٹ اور کرکٹ اور یہ پاکستان کی حکومت اور پریزیڈنٹ بننے میں تھوڑا سو فرق ہے اس چیز کو سمجھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ عوام میں بہت زیادہ غصہ پایا گیا ہے بہت زیادہ عمران خان سے نراز انہوں کا کہنا یہ ہے کہ پیٹرولیم کی اضافہ پہلے بھی تھا مگر اب بھی اور آئیے ہم یہاں پہ اور موجود لوگوں سے ان کی رائے لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے سر آپ کا ٹھیک تھا وزیادہ عمران خان نے ایک بار پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا اس سے آپ لوگوں کی ہو رہا ہے تو یعنی کہ یہاں پہ وہی صاحب ہوا تو آپ یہ کہیں چاہتے ہیں وزیادہ عمران خان خود چور ہیں جی میں اسی تک کہیں کہتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں دیکھا جائے تو پہلے کم تو میں بھی پیٹرول کیمت میں اضافہ ہوتا تھا لیکن اب تو خود زادہ یہ اس بارے میں آپ کیا رہے ہاں یہ تو ہے لیکن میں جو ہے نا میں نے نواز شیف کے دور میں سکسٹی فائل روپیس دیٹر پٹرول ڈلوایا اور یہ تو عمران خان صاحب نے تو بہت ہی منگائی ہوگی ہوئی ہے تو اب آپ ہمارے وزیادہ عمران خان کو کیا میسیز دینا چاہیں گے یہی میسیز دینا رہیں گے کہ منگائی کو تھوڑا کام کریں اور جو آئی ایم ایف وغیرہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کی عمل آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم موجود تھے ایک پٹرول پمپے جہاں پر ہم نے موجود یہاں پر عوام سے ان کی رائے لی کہ پٹرول کی قیمتوں کے میں اضافہ ہونے سے ان کی زندگی پر کوئی اثر پڑا یا نہیں وہ وزیادہ عمران خان کو کس رجل سے دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں نے عمران خان کے لیے کہا کہ ان کی زندگی پر بہت زیادہ ایفیکٹ کیا ہے پٹرول کی قیمتوں نے ان کا کہنا یہ تھا کہ وزیادہ عمران خان خود چورے اگر پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ہمارے وزیادہ جو اس دور کے وزیادہ ہوتے ہیں وہ خود چور ہوتے ہیں ناظرین یہ کہ ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ ہماری ویڈیو پسند آئیت ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے 10-6-7 نیوز ایسی کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ